مسلمانوں کی فطرت ہے مسلمان بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہمیں مایوس ہونا نہیں ہے کیوں مایوس نہیں ہونا ہے ہت کے بعد دن آتا ہے ہر اندھیلے کے بعد روشنی آتی ہے سورج گیا تو چاند آتا ہے چاند گیا تو سورج آتا ہے تو ہمیں مایوس ہونا نہیں ہے فیرون کو سب جانتے ہیں فیرون فیرون ساڑھے چار سو سال اس کے سر میں بھی درد نہیں ہوا ساڑھے چار سو سال تک سر میں بھی درد نہیں ہوا جب اس کو سر میں درد نہیں ہوا تو انہا خدا ہی کا دعبہ کر دیا اس نے کہہ دیا جب ساڑھے چار سو سال تک اس کے سرمت رکھنے ہوا خدای کا دعویٰ کر دیا اب خدای کا دعویٰ کر دیا لوگوں پر ظلم کیا تو لوگوں نے کیا سوچا اب تو ہمارے پر مسلط ہو گیا کہ بھی جائے گا نہیں لیکن موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کو لے کر جس دریا سے گئے اسی دریا سے وہ بھی گیا اس نے سوچا نہیں تھا اس کا کچھ دوبنے کا ارادہ نہیں تھا میں اب لوگ جاؤں گا اس کا کوئی مرنے کا ارادہ نہیں تھا لیکن جب اللہ کا قہر آیا اللہ کی پکڑ آئی تو فیرون بھی ختم ہو گیا فیرون کا ڈوبنے کا ارادہ نہیں تھا لیکن اللہ نے اس پانی میں فیرون کو ڈبا دیا شداد جس نے بارہ سال جنت بنائی دنیا کے اندر دنیا میں جنت بنائی اب وہ چاہتا تھا کہ میں جنت میں جاؤں گا اپنی خود کی بنائی جنت میں جاؤں گا تو جنت میں جا کر رائش کروں گا مزے کروں گا مستی کروں گا عیاشی کروں گا فل مزے لوں گا لیکن جب جنت کے دروازے پر قدم رکھا قدم رکھتے ہی روح قبض ہو گئی قدم رکھتے ہی اس دنیا سے جلا گیا حالانکہ اس کے ارادہ نہیں تھا کوئی مرنے کا اس نے سوچا تھا کہ اب تو میں ہزاروں سال تک عیاشی کروں گا ہزار سال تو میری عمر ہے اور جنا جانے ہزاروں سال جیوں گا اب میں نے جو اپنے ہاتھوں سے جنت بنائی ہے ساری دنیا کا سونا لگا کر سونے اور چاندی جو جنت بنائی ہے ساری دنیا کا عائش و آرام جیس جنت کے اندر ڈالے ہیں اس جنت میں عائش کروں گا لیکن اس کا مرنے کے ارادہ نہیں تھا لیکن مر گیا نمرود نمرود کی عمر سترہ سو سال ہے سترہ سو سال اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا اس نے سوچا کہ سترہ سو سال ہو گئے مجھے حکومت کرتے ہوئے آگے اور میں حکومت کروں گا لیکن اللہ نے ایک لنگڑا مچھر بھیجا مچھر اتنا موٹا ہوتا نہیں ہے چھوٹا سا مچھر ہوتا ہے مچھر آیا اس کی ناز میں گھوسا دماغ میں گیا مچھر روزان اس کو کارتے 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 ختم کر دیا اس کا بھی کوئی ارادہ نہیں تھا مرنے کا لیکن مر گیا کارون کے پاس اتنا خزانہ تھا اس کا بھی ارادہ نہیں تھا مرنے کا کہ میرے پاس اتنا خزانہ ہے میں کوئی مروں گا نہیں اپنے خزانے سایش کروں گا لیکن وہ بھی چلا گیا ابو جہل سردار تھا مکے گا اس نے سوچا تو میں مر جاؤں گا لیکن جب اللہ کی پکڑائی وہ بھی مر گیا تو اس لئے یزید ہیں ابن زیاد ہیں انہوں نے کیا سوچا حلاقو خان ہے چنگز خان ہے حلاقو خان جو آدھی دنیا کا بادشاہ ہے اس نے سوچا تو میں مر جاؤں گا کبھی سوچا نہیں تھا مجھے مرموت آئے گی لیکن اللہ نے ان تمام ظالموں کو ختم کر دیا ان تمام ظالموں کو ٹھکانے لگا دیا کوئی آدمی کتنا ہی بڑا ظالم ہے دنیا میں لیکن ہر ظالم کو اللہ تعالیٰ ایک مدت دیتے ایک محلت دیتے ایک وقت دیتے وہ صدر جائے وہ صدرتا ہے وہ ٹھیک ہے وہ صدرتا نہیں ہے تو اللہ کی پکڑ ایسی آتی ہے جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو اس کی ساری دولت ساری قوت ساری طاقت ساری فول سارے لشکر سارے ہتھیار اس کے سارے چیزیں اس کے رکھیوں رہ جاتی ہیں سارے وسائل سارا تقبر سارا گھمٹ اس کا چور چور ہو جاتا ہے سارا غرور اس کا ختم ہو جاتا ہے جب اللہ کی پکڑ آتی ہے سابقے ساری دولت اس کی رکھیوں رہ جاتی ہے تو ہمیں اللہ سے دعا کرنا ہے ہمیں اللہ سے دعا کرنا ہے جس طرح یہ تمام ظالم چلے گئے جن لوگوں نے ظلم کیا اللہ ہم آپ سے دعا کرتا ہے اس ظالم کو بھی چار جن کو واپس بھی جاتا ہے انہیں بھی اپنے خاندان کے پر چلے جاتا ہے اس کا بھی خاندان وہاں پر ہے انتظار کر رہا ہے ابو جہلیس کا خاندان ہے نمرود فیروان قارون حالاکو خان چنگز خان یہ سب اس کے خاندان ہیں تو یہ سب اس کے خاندان ہیں اپنے خاندان کے پر چلے جائیں لیکن ہمیں دعا کرنا ہے دعا کریں گے تو دعا قبول ہوگی دعا کرنے کو ان میں تیار نہیں ہے ہاتھ پھیلانوں کے تیار نہیں ہے اللہ سے کتنا تعلق ہمارا کمزور ہو گیا ہے کبھی ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلانے نہیں ہے یہ تعلق بالکل ٹوٹ گیا ہے تو اس تعلق کو مضبوط کریں اللہ سے دعا کریں جب ہم اللہ سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ ہماری دعا کو اللہ طرح ضرور قبول فرمائیں گے کریں گے نا انشاءاللہ دعا